اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے آپ ریکھتے ہیں آپ کا اپنا چینل کی ایس وی ہاری تو ابھی سے جو ویورز ہمارے چینل کی اوپر نیو آئے ہیں تو ابھی سے مارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو پہلے سے مل جائے سب سے پہلے فرسٹ آف آل تو میں آپ کو یہ جگہ چوز اس لیے کی ہے میں نے کہا تھوڑا سا رومانٹک سا محول ویورز کو دیکھنے کو مل جائے ابھی کوی جہاں پہ بیٹھے ہیں یہاں تھوڑی سی زمین کھالی پڑی ہوئی ہے تو یہاں پہ ایک ایک آتھ کبوتر بھی بیٹھے جنگلی کبوتر تو اس کو بھی میں دیکھ رہا ہوں لیکن وہاں پہ کروں کیمرا تو کوئی ایسی ڈرے ہوئے ہیں پتہ نہیں سٹینڈ لگا ہو ایسے ویڈیو کے لیے بنا رہا ہوں تو اس وجہ سے وہ کوئی بڑے پریشان ہے کہ پتہ نہیں یہ گن یوز کر رہا ہے پتہ نہیں کیا یوز کر رہا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے اچھا فرسٹ آف آل آپ تھام نل سے آپ کو واضح ہو گیا ہے کہ یہ ویڈیو آج کس ٹاپک پہ ہے سب سے پہلے ویوورز ہم سے یہ کہہ دے ہیں بھائی سر جی گھن کا ریکوائل بہت زیادہ ہے ریکوائل کو ہم کیسے کام کریں اور اس کے اوپر بھی اکثر بھائیوں کے ویڈیوز بھی آگے سجیشن بھی دیتے ہیں کہ مطلب ہم اس کو مطلب بارہ لوگ کر کے رکھ دیں ایک آتھ دن اس کو لوگ کر کے رکھیں تو اس کا سپرنگ لوز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کا ریکوائل آٹومیٹکلی کام ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ ایک کوئیسٹن یہ ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ریکوائل کی بھی سکوپس ٹوٹ جاتی ہیں تو بڑا پرابلم ہوتا ہے تو یہ بھی مسئلہ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دو کوئیسٹن ہے اسی ٹاپک کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے فرسٹ افال آپ یہ دیکھیں تو جب آپ کا ریکوائل کام ہوگا آٹومیٹکلی آپ کا سپرنگ بھی لوز ہوگا آپ کا پریشر بھی کام ہوگا آپ کی ہیٹنگ رینج بھی کام ہوگی پھر آپ کہتے ہیں سر جی پرندے کو ہٹ کرتے ہیں پرندہ اڑ جاتا ہے پتہ نہیں پریشر ختم ہو گیا یہ ہے جب پریشر زیادہ ہوتا ہے پھر آپ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ سر جی ریکوائل زیادہ ہے پریشر زیادہ ہے یہ اس کو کیسے کام کریں اور جب کم ہوتے آپ پوچھتے ہیں سر جی سپرنگ کہاں سے ملے گا یہ ماؤنٹ کہاں سے ملے گا کیا ہو گیا ہے ڈ online broo ڈ ڈی ڈالکڈر ہوا ڈھے پر کچھڈ اے پہنس ڈرمشنی ڈڈرسم شماعرین ٹھوٹ جاتے ہیں کبھی کچھ ہو جاتے ہیں اس کے اوپر مجھے بتائے ہیں ڈیاں اکیہ اٹھ ڈیاں اٹھ اس مگنم ٹھیک ہے جسے ڈیاں اے Unixin 35 مرم چونتیس lips سماری سمار ہے آپ بیٹھے جی جی کیا ہو گیا اس جو کہا کو slapped ہے وہ معكہ چل 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 کیا جا آہیا کس نے چند Katie по علم کیا چل چل چول چل چل چنٹو چل چل ویڈیو یہاں پر میں lodge قرار یہ چھوٹا سا کتے کا بچہ ملے پیوٹ سا ہے تو ابھی کوئی مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں بچارہ یہ دیکھیں یہاں پہ سنسان سی جگہ ہے بیک سائیڈ پہ بھی سنسان سی جگہ ہے بچارہ یہ میرے پاس بھی میرے پاس ہی آئے ہوئے اب سمجھ نہیں آرہی یہ دیکھیں جیسے اس کو بھوک لگی ہو اس کو تو مجھے خود میں یہاں ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے آئے تھا مجھے کافی مسئلہ ہو رہا ہے پرابرم ہو رہی ہے اس کا کوئی امی بھی نہیں مل رہی مجھے تو کہیں سے اس کی مل جائے ٹینشن دور ہو جائے اللہ خیر کرے پتہ نہیں کیا آئیشو ہے بڑی ٹینشن ہوئی پڑی ہے مجھے ابھی نا ویڈیو میں نے بیچ میں روک دی ہے ویڈیو کو کیسے شوٹ کروں اس بچارے کی مجھے ٹینشن ہوئی پڑی ہے کیونکہ سنسان جائے گا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا لیکن اللہ ہی مالک ہے ابھی دیکھتا ہوں کسی بھائی سے آگے وہ کھڑے ہیں کچھ لوگ ان سے پتہ کرتا ہوں یہ کہاں سے آیا ہے جی جی کیسے ہو ٹھیک ہو چھوٹا سنننس ہے دل کرتا ہے ساتھ لے جاؤں بڑے کتے ہیں وہاں پہ ترس بھی بڑا زیادہ آ رہا ہے کیونکہ یہ دیکھیں جہاں تک میں آ رہا ہے تو یہاں پہ ایک آگی بستی ہے یہاں پہ کچھ لوگوں کی گھر ہیں تو یہاں پہ میں اس کو ڈراب کروں گا تو انشاءاللہ کیا کرتا ہوں ابھی تک بھی میرے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں تو مجھے اس کی بڑی ٹینشن ہوئی پڑی ہے یہاں کہاں جائے گا کہاں نہیں جائے گا اسے یہ دیکھیں چھوٹا سا پپی ہے یہ اب دیکھیں چھوٹا سا تھگی بھی گیا ہے میں نے کہا بھی اس سے درتا بھی مجھے در بھی بڑا لگتا ہے پھر بھی میں نے کہا چلو مجھے دیکھیں نا یہ آگے آتے جائے گا نا آگے یہاں پہ بڑے کتے بھی ہیں اللہ معاف کریں بچارے کو ٹینشن نہ ہو جائے یہ بھی مجھے خطرہ ہے بات کو آ رہا ہے سلام علیکم ویورز اب ہم دوبارہ مجھے پڑی ٹین لگیں تو وہاں پہ ایک کتے کا پپی تھا چھوٹا سا ٹھیک ہے وہ آ گیا تھا تو جس کی وجہ سے نترسل میں میں آپ کو دکھا دوں یہ باغ ہے اس وہاں پہ ہم نے آکے کی جگہ شوٹ کر رہے ہیں پیچھے پیچھے جگہ ہے ٹھیک ہے تو وہ کتے کا پپی آ گیا تھا تو ڈسٹینس یہاں سے ہے جہاں پہ میں ویڈیو بنانے کیا تھا وہاں سے کم از کم ساتھ آٹھ ایکر وہ چل کے میرے ساتھ بائک جیسے دوڑا رہا تھا پیچھے پیچھے آ رہا تھا تو مجھے اتنا ڈر لگتا ہے نا میں اس کو اٹھا بھی نہیں سکتا تھا ڈر کی وجہ سے لیکن یہ ہے تھوڑی سی میں نے میں آج سا چلائیے ساتھ میں اس کو یہ آتا رہے کوئی سیف جگہ اس کو مل جائے اللہ پاک اللہ شکر ہے ایک دو گھر ہیں یہاں پہ میں نے یہ ساتھ ہی گھر کھڑے ہیں باغ کے ساتھ ہیں تو میں نے ان کو روکیسٹ کیا کہ یہ پپی ہے بیچارے کا کوئی اردگرد مطلب کوئی اکیلہ پھر رہا تھا تو مہربانی کریں اس کی تھوڑی سی کیر کریں پالیں اس کو انشاءاللہ اس کو آپ کو اتنا جر دے گا نا آپ سوچ نہیں سکتے تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے بعد وہ بھائی مان گئے ہیں انشاءاللہ میں بھی دو چار دن کے بعد چکر لگاتا رہوں گا اس کی دیکھتا رہوں گا چھوٹا سطح لیکن کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری پر یہ چھوڑی چھوڑی سی کام ہے دنیا کو جنت مناتی ہیں جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے اوپر اسمانوں میں ہے تو ویڈیو میں نے بیچ میں سٹاپ کر دی سارا ٹاپک میں نے کہا چھوڑتا ہوں ویڈیو اتنی اہم نہیں لیکن یہ کسی کی زندگی کسی کی ہیلپ کرنا یہ سب سے زیادہ امپورٹڈ ہوتی ہے آئیے سب سے پر ٹاپک کی جانے با جاتے ہیں تو ٹاپک ہمارا شروع ہو تھا ریکوائل کا گن کا زیادہ ہے اس کے اوپر سکوپ کوئی نہیں ٹکتی ٹھیک ہے تو اس کا ریکوائل کیسے کام ہوگا یہ سوال تھا اور اس کے علاوہ سکوپ کیوں نہیں ٹکتی تو اس کا کوئی حال بتائیں سب سے پہلے جو ریکوائل میرے بھائی ریکوائل زیادہ ہو پھر بھی آپ کو پرابلم ہے ریکوائل زیادہ کیوں ہے ریکوائل کام ہو آپ کہتے ہیں ریکوائل کام ہو پھر آپ کو مشتل ہو جاتا ہے سپرنگ ختم ہے ریکوائل اس کا ہے ہی نہیں میرے بھائی بات سنیں آپ نے پریشر کو منٹین رکھنا ہے پریشر ہوگا تو آپ کی گن اچھی چلے گی پریشر نہیں ہوگا تو آپ کی گن اچھی نہیں چلے گی ایک میری بات میری بھائی سن لیں نیو گن لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اس کا سپرنگ نیو اس کی جو سیل پسٹن بوکی ہوتی ہے وہ نیو ہو گن کی پاور ہو لیکن پاور ہونے کے باوجود ہم بار بار کہہ رہے ہیں اس کا ریکوائل زیادہ ہے اس کا پریشر زیادہ ہے کیسے پریشر کم کریں یہ ہے وہ ہے اس کو بند کر کے رکھ دیں لوگ کر کے لوڈ کر کے رکھ دیں تو میرے بھائی یہ اس کا حل ہرگز نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسرا آپ کا قویسٹن یہ ہے کہ بھائی آپ اوپر سکوپ لگاتے ہیں سکوپ ٹوٹ جاتی ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ڈیانا 34 کلاسک ڈیانا 35 ڈیانا 350 میگنا 31 پینتر ہیڈسن کی سٹرائکر گیارہ سویج ڈیانا کمپنی کی ہے بولز آئی ماؤنٹ 3500 روپے میں ایک جگہ میں نے پرائیس دیکھے لیکن اس کی پرائیس ہے آٹھ ہزار سے لے کر دس ہزار تک اس کی پرائیس ہے وہ فلیکسیبل ماؤنٹ ہوتا ہے جیسے آپ بائی کے شاہ ہوتے ہیں میں بھی آپ نے دیکھے ہوں ٹھیک ہے شاہ ٹائپ کی ہوتی ہے مطلب سالہ جو ریکوائل ہوتا ہے اس کو جذب کر لیتی ہے سکوپ کو ٹوٹنے نہیں دیتی زیرو آؤٹ نہیں کرنے دیتی تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ جو بندے 350 میگنم لے پھر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یار اس کو بیچتے ہیں جان چھوٹے یار صحیح نہیں مارے پیلٹ پتہ نہیں کہاں لگا رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہی اتنے پیسے ہم بھر کے برباد کر کے بیٹھے ہیں تو میرے بھائی یہ آپ ذہن میں رکھیں جو بھی آپ نے گن لی ہے وہ اس کا ماؤنٹ صحیح نہیں لگے ہوئے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے ریکوائل کی وجہ سے زیرو آؤٹ کر جاتی ہے پیلٹس آپ صحیح نہیں استعمال کر رہے ہیں آپ گن آپ 31 پینتھر ڈائنا 350 میگنم اچھی سے اچھی گن استعمال کر رہے ہیں اور پیٹ اس میں آپ یوز کر رہے ہیں ایرانی 130 رپیہ والا تین استعمال کر رہے ہیں تو میرے بھائی یہ ہرگز ایکوریسی نہیں دے گی اگر آپ ڈائنا کی کوئی گن یوز کر رہے ہیں ہیڈسن کی کوئی گن آپ یوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو پرو میگنم میچ یہ والے پیلٹس آپ کو یہاں پر چیک کرنے ہوں گے ٹھیک ہے اگر شونک پالنا ہے تو یہ والے پیلٹس آپ کو ہر حال میں استعمال کرنے پڑیں گے اگر اس کا جیسے سپرنگ رس جاتا ہے ایک سال دو سال کے بعد اس کا پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے تب آپ ایسی ڈائنا میں ڈیانا میں آپ اس میں یہ جیٹ ایرانی ڈالیں گے تو کمال کی ایکو ریسی دے گا یہ والا ٹھیک ہے تو فرسٹ اف آر ہم آپ کو ریکمنٹ کروں گا بولز آئی کا ماؤنٹ ٹھیک ہے اگر آپ کو کوشنی لگتا ہے تو وان پیس ماؤنٹ استعمال کریں وان پیس ماؤنٹ بھی اچھا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی اچھی خاصی آپ کو اچھا خاصی ریزلٹ مل جائے گا ٹو پیس ماؤنٹ اب استعمال کرتے ہیں وہ سرک جاتا ہے اس سائٹ پہ ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا اس کو پیچھے چلی آتی ہے تو اس کو آپ چینج کر دیں وان پیس ماؤنٹ میں ٹھیک ہے اور ریکوائل میرے بھائی ریکوائل کو ایسی رہنے دے ریکوائل ہر کمپنی ہے وہ ایک جو بھی چیز لانچ کرتی ہے تو اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ کر کے مہینہ دو مہینے تین مہینے چار مہینے ہر چیز ہر لحاظ سے اس کو اوکے کر کے ایکو ریٹ کر کے پھر گن لانچ کرتی ہے جیسے کہ آپ ہر بھائی کے کومنٹ دیکھ لیں یار ڈیانا یہ بکواس گن بنا دیا کمپنی والوں نے پتہ نہیں کیا بنایا ہے میرے بھائی اس آپ ایک بات ذہنے میں رکھیں ڈیانا کی کوئی کم گن فلاوپ مجھے بتائیں کوئی بھی گن فلاوپ نہیں ہے کیونکہ جو بھی گنز ہیں تو زبردست چل رہی ہیں جس بھائی سے پوچھنے ڈیانا میں 1988 کی یوز کار رہا ہوں 1996 کی یوز کار رہا ہوں 1990 والا موڈل یوز کار رہا ہوں کمال کی ایکوریٹ گنز ہیں ٹھیک ہے اور یہ ڈیانا میں آپ کو رکمینڈ کرتا ہوں بولز آئی کا ڈیانا کمپنی کا آپ اس کے اوپر ماؤنٹ لگا کے یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اتنی ایکوریسی دے گے آپ خود حیران رہ جائیں گے تو تو آپ بھائیوں کو ون پیس ماؤنٹ ایک یہ بولز آئی دو اور ہرگز پلیز ہرگز آپ ریکوائل کم کرنے کی کوشش نہ کریں ریکوائل کم کرنے کوشش میں آپ سپرنگ کو ڈاؤن کرتے ہیں لوڑ کر کے رکھ لیتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ آپ کو نقصان میں پڑ جائے گا ٹھیک ہے تو ریکوائل کو چھوڑیں اور اسی بہتر سے بہتر اس کو کرنے کی کوشش کریں تبدیلی سپرنگ نیا ہے کوئی ایشو نہیں ہے سپرنگ ہر چیز نہیں ہر ہنٹرز کی خواہش ہوتی سپرنگ بھی اچھا ہو سیل پی سٹنٹ بھی اچھی ہو ہر چیز اچھی ہو اور ریزلٹ بھی آؤٹ کلاس ملے تو آپ وان پیس ماؤنٹ بولز آئی ماؤنٹ اور اگر سکوپ سپرنگ کے اوپر یوز کر رہے ہیں بڑی سی بڑی سکوپ جیسی کمال کا ریزلٹ دیتی تھی لیکن وہ زیرو آؤٹ کر جاتی ہے جیسے ہم چار بت تیس کی گھنب کی یوز کر رہے ہیں میں تو خود حیران ہوں اس کا چار دو مہینے ہو گئے ہمیں تو دو مہینے میں اس کے ساتھ لیکن سپرنگر کے اوپر گن آپ کی ہے دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار والی آپ اس کے اوپر سکوپ ڈسکووری کی بیس ہزار والی لگا رہے ہو تو اور اس کے اوپر میرے بھائی یہ تو زین میں رکھیں سکوپ جتنی آپ ہیوی لگائیں گن گن کو اتنا ہیوی بیچنا چاہتے ہیں وہ ان سے تنگ ہے تو میرے بھائی مجھ سے آکے کومنٹ کریں وہاں پر اپنا نمبر دیں یا میں شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے تو وہاں پر آکے سمشورہ لے لیں انشاءاللہ آپ کی پیلٹ یوز کر رہی ہوتے پیلٹ اچھ نہیں یوز کر اس کی وجہ سے ایک 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 ریسی نہیں مل دی بعض بھائی ماؤنٹ صحیح لگا لگا ہوتا سکوپ صحیح اڈجیسٹ نہیں ہو پاتی تو جس کی وجہ سے ریزالٹ صحیح نہیں لگائے ہوئے سکوپ سرک جاتی ہے ریکوائل زیادہ باز وقت بندے سے خود سے ہل جاتی ہے وہ بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے یار اتنے پیسے بھرے ہیں سکوپ ریزالٹ نہیں دے رہی ہے پتہ نہیں کیا ایشو ہے لیکن خدا خدا رہا اپنے اوپر بھی غور کریں آپ کیسے آپ صحیح چلا رہے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں 90% تو آپ کی اوپر ڈپینڈ کرتی گن ٹھیک ہے نا جیسے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں اور لازمی مجھ سے کومیٹ کے ساتھ ایشو ہیں وہ میرے ساتھ دس کریں انشاءاللہ اس کا ضرور جواب دوں گا خوش رہے خوش بار کے رہے پاکستان زندہ بات